اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانی شلی ویلکم ٹو میری یوٹیپ چینل آئی ڈیو برڈز اینڈ کیر تو دوستو امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے کاموں میں بہت اچھے سے بیزی بھی ہوں گے اور تھند سے بھی بچے ہوئے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک جیسا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے آج ہم ایک بریڈنگ فارمولا بنائیں گے ٹھیک ہے آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو اس بریڈنگ فارمولا کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کے برڈ ہیٹ پہ نہیں آتے کروس نہیں کرتے تو یہ چیز استعمال کروانے سے آپ کا برڈ جو ہے نا کروسنگ وغیرہ کرنے لگ جائے گا ہیٹ پہ بھی آ جائے گا سو یہ جو بریڈنگ فارمولا یہ رنگ نیک سے لے کے لائک بجری تک جو ہے نا وہ یوز ہو سکتا ہے مطلب رنگ نیک سے بڑے کے لیے بھی گریے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو گریے سے نیچے جو ہیں اور بجری سے اوپر جو ہیں ان برڈز کے لیے یوز ہو سکتے ہیں یہ فینچیز جاوہ یہ وہ ان کے لیے نہیں کیونکہ وہ موٹے بیج کھاتی ہیں بریخ بیج کھاتی ہیں اور یہ ہم موٹے بیجوں سے بنا رہے ہیں سو امید کروں گا آپ کو ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگے گی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں بیل آئیکن کو تاکہ فیوچر میں جو بھی میں بڑ سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہے سب سے پہلے چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ میرے پاس کچھ جو ہے نا دانے ہیں ان کے ٹھیک ہے جس کے اندر میرے پاس ہے سورج مکھی ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں سورج مکھی ہے اور مطلب اس کی کنڈیشن جو ہے نا تھوڑی ٹھیک بس ایک حد تک ہے کیونکہ یہ صاف نہیں آ رہی ہے آج کل سورج مکھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس باجرہ ہے ہمارے پاس بھانگ ہے ہمارے پاس چینے اور چینے سے چھوٹی جو ہوتی ہے کنگنی وہ ہے بریخ کنگنی جو ہوتی ہے اور ہمارے پاس کھرتم ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ دانے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ساتھ ساتھ یہ زوم کر کے بھی دکھائی جاؤں گا تو یہ ہمارے پاس دانے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بنانا کیسے ہے اس کے لئے آپ کو دوستو وہ وہ بیج چاہیے جن کا چھلکا جو ہے نا وہ برڈ وہ چھلکے بھی کھاتے ہوں ایسا نہیں کہ مطلب اس کے اندر جو بریڈنگ فارمولے کے اندر یوز نہیں ہوں گے ان میں بیج ہوں گے بھانگ کے ٹھیک ہے کھرتم اور یہ موٹی کنگنی اور سورج مکھی کیونکہ اس کے جو بیج ہوتے ہیں ان کے اوپر سے جو نے چھلکا وہ اتر جاتا ہے اور ایسے میں ہم اگر یہ بریڈنگ فارمولا میں یوز کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہم یوز کریں گے آج یہ بالکل بریخ جو ہوتی ہے کنگنی وہ کیونکہ وہ برڈ ثابت بھی کھا لیتے ہیں اس کے علاوہ باجرہ یہ دو چیزیں یوز ہوں گی اگر آپ کے پاس کچھ اور اضافی چیزیں ہیں تو آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں سو سمپل آپ کو ایک ایگ چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو باجرہ چاہیے اور آپ کو بریخ کنگنی چاہیے اور وہ وہ آپ بھی یوز کروا سکتے جن کے جو انا چھلکے بھی جو انا برڈ آلموسٹ جو دانا پورا کھا لیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو آپ کو بڑے برڈز مطلب جو بڑے برڈز ہیں اور وہ ہیٹ پہ نہیں آرہے تو آپ نے اس کے اندر کیا کیا یوز کروانے ہیں سو ہم ابھی کے لیے جو انا ان سب چیزوں کو سایڈ پہ رکھیں گے اور جو چیزیں ہمیں چاہیے ہم ان کو جو انا مکس کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھا رہے ہیں کہ میرے پاس اس ٹھیک میں ایک لائک میں ایک بھی لے آیا تھا تو ویڈیو یہ دو پارس میں تھی تو ایک دن مطلب مطلب اسے نہیں بنی ویڈیو ایک ایک بھی میں لے آیا ہوں ٹھیک ہے ایک بھی لے آیا ہوں اس کے اندر آپ یہ جو ہے وائٹ اگ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر دیسی اگ جو ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک برتن چاہیے اور ایک چمچ چاہیے ان کو حل کر نکل گئے تاکہ آپ کیا ہے کہ اچھے سے ایک جو ہے اپنا دانے کے اندر صحیح سے حل کر لیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو چیزیں چاہیے ان کو علیدہ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو چیزیں یہ نہیں اس کے اندر یوز ہوں گی تو سب سے پہلے ہم اپنا باجرہ ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے سو باجرہ دیکھیں باجرہ زیادہ تر آپ ایسے کریں کہ صاف باجرہ جو ہے وہ تاکہ آپ کا جو ایک وغیرہ وہ خراب نہ ہو تو سب سے پہلے اس کو اچھے سے نکال لیں گے اور تھوڑا سا اس کا گند وغیرہ اس کو صاف کر دیں گے تاکہ کیا ہے کہ ہمارا جو اس کے اوپر ضائع ہونا نا اس کے چھلکے کے اوپر وہ ہمارا بچ جائے تو آپ نے اس کو باجرہ کو بھی اچھے سے صاف کر لینا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا بریخ جو ہے کنگنی وہ ڈال لی ہے ٹھیک ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طرح سے جو ہے نا آپ نے مکس کر لینا ان دونوں چیزوں کو تاکہ کیا ہے کہ ایک چیز ایک سائیڈ پر نہ رہ جائے اور ایسا کیوں ہے اچھے سے پہلے مکس کریں اس کے بعد اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ توڑنا ہے تاکہ کیا ہے کہ اگر آپ نے جیسے باجرہ رکھ دیا اس کے اوپر آپ نے کنگنی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ اس کو اوپر ایک رکھ دیں گے تو ایسے وہ like block type بنجیں گے تو ایسا آپ نے نہیں کرنا آپ نے جو ہے نا اچھے سے دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی جو ہے اپنا ایک لینا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو نہیں ڈالنا اندر جن کو میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ڈالنی وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سب تو آپ نے سمپل ایک لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے توڑ کے ٹھیک ہے اس کو اس کے اندر حل کر دینا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ میں نے ایک جو ہے نا اچھے سے نکال دیا اور اس کے چھلکے سائیڈ پر چھلکے بھی almost use ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے جو ہے نا آپ نے اس کو مکس کر دینا ان سب چیزوں کے اندر تو ابھی کے لیے آپ کو یہ لگے گا عجیب تو لیکن یہ بعد میں آپ نے اس کو اتنے اچھے سے کرنا ہے کہ جو آپ کا یہ ایک گیا نا یہ بلوک ٹائپ سے بن رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں تو بعد میں جو ہے نا باجرہ گیلا ہوگا تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جو کہ بعد میں آپ کا جو ہے نا اگر آپ اس کو سکھائیں گے تو وہ بھی سیٹ رہے خراب نہیں ہو تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے جو نا حل کر لیا تھا ٹھیک ہے چمچ سے نہیں ہوا تھا تو میں نے ہاتھوں سے ہی سیٹ کر دیا اس کو سارے کو تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ بلوک بن رہے تھو لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ گیلا ہے اسی لیے تھوڑے تھوڑے بلوک بن رہے ہیں جیسے پہلے ایک جگہ پہ تھا ویسے نہیں ہے سارا اس کے اندر مکس ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب آپ نے ایک کپڑا لینا ہے ٹھیک ہے کپڑا لینا ہے یا آپ ایک توڑا لیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اس کے اوپر آپ نے اس کو اچھے سے جو نا سپریڈ کر دینا ہے اس کو پھلا دینا ہے اور آپ اس کو دھوپ میں چاہیں تو آپ دھوپ میں بھی اس کو سکھا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ اس کو چھاؤں کے اندر سکھائیں ایک دو دن لگیں گے لیکن کیا ہے کہ چھاؤں کے اندر جو ہے نا کافی اچھے سے جو ہے نا اچھا اس کا result ملتا ہے تو باقی آپ اگر آپ کو جلدی آپ نے زیادہ use جلدی کروانا تو آپ اس کو دھوب میں سکائیں اس کے بعد جب یہ اچھے سے سوک جائے گا ٹھیک ہے جب بالکل اچھے سے سوک جائے گا اس کی نمی ختم ہو جائے گی باجرے مطلب انڈے وغیرہ کی جو بالکل سوک جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پیچھے چیزیں پڑی ہیں نا آپ نے ان کو اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی آپ use کرواتے ہیں جیسے میں almost use کرواتا ہوں وہ آپ کو شاید پتہ ہی ہو اس کے بعد آپ نے breeding فارمولا یہ فارمولا ہمارا بن گیا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چیزیں ڈال دینی ہیں یہ جو دانے وغیرہ پڑے ہیں اور ایسے آپ نے offer کرانا ہے ان سے کیا ہوگا انشاءاللہ جو بھی آپ کا bird جو ہے نا وہ breed نہیں کر رہا ہوگا ہیٹ پہ نہیں آرہا ہوگا تو آپ کا جو ہے نا وہ کر دے گا almost یہ میں اپنے birds کو بھی ابھی use کرواتا ہوں گا انشاءاللہ تو میرا ایک bird like میرا بچے لٹینوں کا جو ہے وہ نکل آیا تو almost اب میرے pair جو ہے وہ breeding کے لیے ready ہے اور میں نے اپنا cocktail کا mail جو ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہوگا تو وہ بھی میں next video میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا ہے تو وہ بھی میں نے change کرنے کے لیے دے دیا وہ جس کیا ہے کہ cross نہیں کرتا تھا جس مستی کرتا تھا تو اس لیے میں نے وہ change کر دیا تو اس کے علاوہ آپ نے یہ simple آپ کے لیے بن گیا ایک breeding formula ٹھیک ہے اس کو اچھے سا سکان ہے بی جو گھرا دوسرے بھی اس کے اندر ڈال لیں اور آپ نے اپنے birds کو offer کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا بڑا bird ہے جیسے آپ کا را ہے ٹھیک ہے را ہے grey ہے اس طرح کے تو آپ نے اس کو اور بھی چیزیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ دانا ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی use کروا سکتے ہیں اس کے اوپر جو آپ نے سورج مکھی خرتم یہ وہ اس طرح کی چیزیں ڈال دی اور اضافی چیزوں میں آپ جیسے کشمش ہوگی آپ نے منفلی ہوگی بادام ہو گیا خروٹ اس طرح کی چیزیں جو بڑے birds کو use کروای جاتی ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر use کروا کے آپ ان کو offer کر سکتے ہیں اس سے ما شاء اللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا جو ہے نا result ملے گا تو ابھی فی الحال میرے پاس لٹینو love bird ہیں ٹھیک ہے cocktail ہیں اور ring neck ہیں ring neck تو زیادہ در اپنا time box میں بیٹھے رہتے ہیں تو مجھے امید نہیں ہے کہ اس سالے وہ breed کریں گے لیکن امید نہیں چھوڑیں گا ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ تو ابھی کے لئے اتنا ہی آپ کو سمجھ لگی ہوگی ساری ویڈیو کے کس طرح سے اس کو بنانا ہے کس طرح سے دینے کیا کیا اس کے فوائد ہیں تو اگر آپ کو اس فارمولے سے تھوڑی سی بھی جو ہے نا آپ کو اس سے فائدہ ملے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ابھی کے لئے اتنا ہی امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دے بیل آئیکن کو تاکہ فیوچر میں جو بھی میں برٹس ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کو نیوٹفکشن ملتا رہے سب سے پہلے اور برٹس ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے اس پر ٹوپکس جو ہے نا مجھے سجسٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو انشاءاللہ بنا دوں گا سو ابھی کے لئے دیجئے مجھے اجازت فرقہ بھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ